اسلام علیکم ایورز پائی منی سنگھ شہید اونا تا پچھے کو شہید دی تھی ہڑا ننگیا ویا تا سانو کسی نے دسیا ہی نہیں تا نا سانو پتا چلیا ویا تے خیر ہون سانو پتا چلیا تے آج جا پاں ویڈیو لیا کے آئے ہیں انا تی پوری زندگی تی سٹوری دے بارے سر جاوی تا جاوی میرا سکھی صدق نہ جاوی سکھی اتحاس شہیدوں کا اتحاس کہلاتا ہے سکھ جگت میں ایک سے بڑھ کر ایک سورما بہادو سکھ ہوئے جنہوں نے سچ کی خاطر سکھی کی خاطر جھوٹ کے آگے گھٹے نہیں ٹیکے ایسے ہی ایک سورما تھے بھائی منی سنگھ جی ان کا جنم علیمپور گاؤں میں دس مارچ سولہ سو چوالیس عیسویں کو ایک بہت سمپن اور دھاروک پریوار میں ہوا جو کی پاکستان کے ملتان میں ستھت ہے ان کے پتا کا نام مائیداز جی اور ماتا کا نام مدری بھائی جی تھا ان کے دادا جی گروہر گوبین جی کی فوج کے جنرل رہ چکے تھے وہ بڑی شوروی یودہ تھے بھائی منی سنگھ جی خود ملا کر کل بارہ بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی کا بچپن میں ہی نیدن ہو گیا تھا ان کے پتا مائیداز جی نے اپنے بیٹے منی سنگھ جی کو بچپن میں ہی گروہر رائے جی کے محل میں چھوڑ آئے تھے تب ان کی عمر تیرہ ورش کی تھی خورو ہر رائے جی کی دیکھ ریکھ میں بھائی منی سنگھ جی نے گروہر بانی سیکھی اور نیرانتر لنگر کی سیوہ میں لگی رہی سولہ سو انسٹھ ہسوی میں واپس وہ اپنے گاؤں علیپور آ گئے اور ماتا سیتو دیوی کے ساتھ بیواز اوطر میں بند گئے اگر گور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی منی سنگھ جی کا پورا پریوار کربانیوں کے لیے پہچانا جاتا ہے گروہر سیوہ تو ان میں کھوٹ کھوٹ کر بھری ہی تھی ان کا بڑا بھائی دیال سنگھ جنہیں مغلوں نے بڑی بڑی یادنائی دی تھی اس پرکار انہیں دلی میں شہیدی پرابت ہوئی ان کے تین چھوٹے بھائی بھی گروہر گوبین سنگھ جی کی سرکشہ کی خانتیر رن بھومی میں شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ان کے گیارہ بھائیوں نے رن بھومی میں شہادتیں پرابت کی بھائی منی سنگھ جی کے دس پتر تھے ان کے سارے پتر مغلوں سے مقابلے کرتے ہوئے شہید ہو گئے دھن ہے ایسا پریوار اور ایسی کل جنہوں نے ماتھے پر کوئی شکن اور ڈر لائے بینا شہادت کو فولو کا ہار سمجھ کر گلے میں پہن لیا ڈس بیٹر سے ہید ہو گئے اور گروہ گوبین سنگھ جی کے خاص مطر بن گئے ویسے وہ بائیس ورش ان سے بڑے تھی گروہ سیوہ تو ان کی سنسکاروں میں ہی تھی گروہ بانی کے گیان کے علاوہ وہ بڑے اچھے لے خک پی تھی اور یو دھا بھی تھی گروہ گوبین سنگھ جی کے ساتھ مل کر انہوں نے مغلوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑی 1690 میں گروہ جی نے انہیں دیوان بنا دیا اور پھر انہیں شریحرمندر صاحب کا مکھے گرانتی گھوشت کر دیا بھائی منی سنگھ جی نے بڑے ہی سو ویوستی طریقے سے کارے بھار کو سنبھالا گروہ جی سے انہیں آدر اور سممان پرابت ہوا 1699 اسوی میں ویساکھی والے دن گروہ گوبین سنگھ جی نے خالصہ ستھاپنا دیوز پر بہت سے لوگوں کو امرت پان کریا اور انہیں سکھ بنا دیا ان میں بھائی منی سنگھ جی اور ان کے پانچ پتروں نے بھی امرت پان لیا اس دن سے بھائی منی رام بھائی منی سنگھ جی بن گئی یہ بات ان دنوں کی ہے جب گروہ گوبین سنگھ جی اندپور صاحب کا قلعہ کھالی کر کے اپنے پریوار کے ساتھ سرسہ ندی پار کرنے لگے لیکن اچانک ندی میں دوفان آنے سے سارا پریوار ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ایسے برے وقت میں بھائی منی سنگھ جی مغلوں سے بچتے بچاتے دونوں ماتاؤں کو ماتا سندری جی اور ماتا صاحب گور جی کو دلی بڑی حفاظت سے لے کر آئے پھر دونوں ماتاؤں کو پتہ چلا کہ ان کے چاروں پتر شد کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں فیدوے بھائی منی سنگھ جی کی دیکھ ریک میں دلی ہی رہنے لگے کچھ سمیے کے بعد بابا بندہ سنگھ بہادر جی کی شہادت ہونے پر امریس سر میں سکھوں کے دو گھٹ بن گئے ایک قطف خالصہ اور دوسرا بندی خالصہ ان دونوں گھٹوں کی سوچ ایک دوسرے سے الگ تھی بندی خالصہ گھٹ والے چاہتے تھے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر جی کو گیاروان گروہ بنا دیا جائے پرنتو تدو خالصہ چاہتے تھے کہ شری گروہ گرن ساہب جی کو گیاروان گروہ بنایا جائے ان کا ویواد چرم سیما پر پہنچ چکا تھا پھر ماتاؤں سندری جی نے بھائی منی سنگھ جی کو دونوں گھٹوں کو شانت کرنے کے لیے اور جھگڑا سماپ کرنے کے کارن سے امری سر میں بھیجا بھائی منی سنگھ جی نے اپنی بودھی مطا سے دونوں گھٹوں کو شانت کر دیا سن سترہ سو سینتی سیسری میں لاہور میں ستھاپیت مغل سرکار نے سارے سکھوں کو کڑی چتامنی دے دی کہ کوئی بھی سکھ ہر مندی ساہب کے سنوبر میں سنان نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی امری سج جائے گا بھائی منی سنگھ جی کو یہ فیصلہ انوچھت لگا کیونکہ ایسا پرتیبند لگانا گلت تھا جو کی سکھوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار تھا بھائی منی سنگھ جی نے اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ بندی چھوڑ دیوست اور تھا دیوالی والے دن ایک میلے کا آئیوجن کیا جائے اور دیش بھر کے سارے سکھوں کو اسی بہانے سے اس آئیوجن میں شامل کیا جائے اور وہ ہر مندی ساہب میں سنان بھی کر سکے گی انہوں نے مغلوں کے جاکھریہ خان سے ازازت لے لی لیکن بدلے میں گورنر نے آئیوجن کرانے کے لیے پانچ ہزار روپے کی مانگ کی بھائی منی سنگھ جی نے پانچ ہزار روپے دینا سوکار کر لیا کیونکہ بھائی منی سنگھ جی جانتے تھے کہ جب ہجاروں سکھ شریحرمندیر ساہب میں آئیں گے تو کچھ جو بھی چڑھاوہ ہوگا وہ ان میں سے پانچ ہزار روپے گورنر کو عدہ کر دیں گے لیکن جاکھریہ خان کے من میں کپٹ تھا اس کی یوزنا تھی کہ ادھیک سے ادھیک سکھ اس آئیوجن میں شامل ہوں گے تو اس پرکار ہم ان سب سکھوں کو ختم کر دیں گے یہ خبر کسی پرکار بھائی منی سنگھ جی کو پتہ لگ گئی انہوں نے سبھی سکھوں کو بندی چھوڑ دیوست کے آئیوجن کو رد کرنے کی خبر دے دیں اور انہیں کہا گیا کہ کوئی بھی سکھ امری سر میں نہ آئے جس سکھوں کو یہ خبر نہیں ملی وہ امری سر آ پہنچے گورنر نے سکھوں پر گولیاں چلانے شروع کر دیں یہ دیکھ کر سبھی وہاں سے واپس لوٹ گئے نہ ہر مندیر صاحب شردھالو آسکے نہ چڑھاوہ چڑھا جاکھریہ خان بھائی منی سنگھ جی سے پانچ ہزار روپے مانگنے لگے بھائی منی سنگھ جی کے پاس اتنے پیسے اپلپ نہیں تھے انہوں نے دینے سے منہ کر دیا بھائی منی سنگھ جی کو حکم سنا دیا گیا کہ پانچ ہزار روپے ادا کریں یا پھر اسلام دھرم کو قبول کریں پرنتو بھائی منی سنگھ جی نے ایسا کرنے سے منہ کر دیا موگلوں کے کارندوں نے بھائی منی سنگھ جی کو چین سے لپیٹ کر بندی بنا لیا اور لہور لے گئے بھائی منی سنگھ جی لہور پہنچ کر فتے بلاتے رہے سرکاری حکم دیا گیا کہ بھائی منی سنگھ جی کو یہ شریر کو ہر جوڑ جوڑ سے الگ کر دیا جائے موگلوں نے بھائی منی سنگھ جی کو بہت لالچ دیے کہ ابھی بھی وقت ہے اسلام دھرم قبول کر لیں لیکن بھائی منی سنگھ جی نے کہا دھرم کوئی برا نہیں ہوتا سب دھرم ایک پرابر ہے لیکن سب کو اپنے اپنے دھرم میں رہ کر ہی جیون جینا چاہیے موگل گورنر ان سے اور ادھک چڑ چکے تھے موگلوں کے کارندوں نے جب بھائی منی سنگھ جی کی کلائی سے کٹنا شروع کیا تو بھائی منی سنگھ جی نے کہا نہیں سرکاری حکم کا پالن کیا جائے جو گھوشنا کی گئی ہے ویسا ہی کرو ایک ایک جوڑ سے کٹو وہ اپنی مک سے نرنطر نرنگکار کا جاپ کرتے رہے اور ایک دم اڈول عوستہ میں بیٹھے رہے جا کھریہ کھان نے بھائی منی سنگھ جی سے پوچھا کہ تمہارے پاس ابھی بھی سمیہ ہیں اور ہماری بات مان کر اسلام قبول کر لو پرنتو بھائی منی سنگھ جی ٹس سے مس نہیں ہوئے اس طرح ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے انہوں نے نبی وش کی آیو میں شہادت پراب کی بھائی منی سنگھ جی کے آخری بول تھے سر جاوی تا جاوی میرا سکھی صدق نہ جاوی ایسے شہید پر ہمیشہ گرو رہے گا جنہوں نے اپنے گرو کی خاطر سکھی کی خاطر اپنا سروس و قربان کر دیا اور ہونسلہ نہیں ہارے ایسے سکھی کو شت شت پرنام کیونکہ دسوں گروہوں نے دنیا کو اپنے ساتھ نہ جوڑ کر بلکہ بانے کے ساتھ چوڑنے کا سندیش دیا دیکھا جائے تو ہم سب سے امیر ہیں کیونکہ ہماری ویراست بڑی امیر ہے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح ایسے ہی آج دی ویڈیو پائی منی سنگ شہیدان دا خاندان جہاں ہاں پائی ایسے ویڈیو دے پہ جب یہ کیا ہوئے ہیں کہ ایس شہیدان دا خاندان ہے بچے شہید بابے شہید دادے شہید پائی منی سنگ آپ خود شہید اگو انہاں تے دس بیٹے دس تے دس ہی شہید مطلب کہ اچھا جے اگر میں ایک اماں کے پورے سیکھزم واقعی نہ دکھالے پر کوئی ٹھیک ہے سیکھزم جڑاو ہے یہ بنی آئی شہیدان دی وجہ دوں میں یہ جنہ مطلب کہ جنہ جو کچھ بنی آ رہا یہ شہیدان دی وجہ تو آج بنی آ رہا ہے اس شہید مطلب کہ شروع تلے کے اینڈ تاکہ دیکھی جاؤ شہید شہید جدر نظر مارو شہید بچے شہید چھوٹے سہب زادے شہید بڑے سہب زادے شہید ماتا جی شہید مطلب کہ ماتا گجری شہید مطلب کہنا میرا یہ ہے کہ بچے بھی شہید ہے ماما بھی شہید ہے اپنا پینا اپنا مطلب کہ جنیاں بھی جو جڑا کوش بھی ہے بابے بھی شہید بابا دیب سنگ جی او بھی شہید مطلب جنے آپاں شہیدان دی لسٹ ویکھیے تھے لسٹ پوری نہیں ہو سا جاتے شہید ہی شہید ہے کہ یہ گل واقعی صحیح ہے سیکھ قوم دے بیچے سب تو زیادہ شہاد تھا سیکھ قوم دے بیچے ہونیاں ہیں کہ سیکھ جڑا سیکھ کی زمیں اے ایمی نہیں ملیا اے پریڈ سے پا کے نہیں ملیا ایک بڑا مشکل اے بڑیاں ایک ترہ ترہ دیاں سزاں جیتاں آپاں اے سمودی پہ چھوٹے بکھرنے اسے کہ ہاتھ لائے گئیں پہلے اپنا پائی ملی سنگ دے پہلے ہاتھ لائے گئے پھر بازو لائے گیا پھر دوچہ ہاتھ مطلب کڑی دردناک عذید دنال انہوں نے شہید کیتا گیا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے انہوں نے ایک دنیا نو پیغام دینا ہی سی انہوں نے ایک دنیا نو دسنا ہی سی گا ہاتھ جاندہ جاوے دس بیٹے جاندے جان ماں باپ جڑا جاندہ جاوے پورا پورا خاندان جاندہ جاوے یہ سو دا واردہو ہے ایک کاٹے دا سردہ نہیں ہے ہاکک تے جاتے یہ سو دا واردہو ہے سڑا ایک ایک چیز کھلووے یہ سو دا واردہا یہ کاٹے دا سو ڈانے ہی سڑا کو ب goed hoy vem درشترم بیٹ Djedin کو بادشاہد ہے بتائے کو دنیا دا مال دولہ پیسے ہے لیکن اگر تُسی ظلم کر کے جاندے جا اگر تُسی ڈا حکمار خان دے جے اے کاٹا اے اے سودا کاٹے دا وہاں اے دا کوئی فیدہ نہیں ہے پائی منی کرن اپنا پائی منی سنگ جی نے دسے آوے کہ تاڑی جان جان دی جاوے آج لوگ آج مغلہ نو کون یاد کرن دیا کوئی بھی نہیں آج یاد کرن دیا پائی منی سنگ دے خاندان نو یاد کرن دیا مغلہ نو یاد نہیں کرن دیا مغلہ نے شہید کر رکھے کی سمجھے کسی جناب جتنگیں ہیں جلا جلال ہوا سی جتنگیں ہیں ساڑا بڑا نام ہوئے گا نہیں اس طرح نہیں ہے تریخ نے ہشتری نے ثابت کی کتا ہے ہشتری نے ثابت کی کتا ہے جتے آوے پائی منی سنگ دا خاندان جتے آوے پیچھے ایک کال لانا شہیدی دیڑا گزریا گیا تو منو پتا نہیں چلیا اگر کوئی اس طرح دا کوئی مطلب کہ سکھا دے کوئی شہیدی دیڑا ہوئے کسی نہ کسی دا کوئی برپراب ہوئے مطلب اپنا پرکاش پورا ہوئے تو منو تسی کمنٹ بوکس میں چھے لازمی دست دے ریا کرو تاکہ منو پتا چلے تاکہ اپا ایدھے ہوتے آپا ویڈیو پوندے رہے سوزرز میرے ایک اپنی رائے سی میرا اپنا خیال سی میرے ایک اپنے دل دے جذبات سی تاڈائی کیا لہا تاڈائی کی جذبات ہے دوسرے سالے کے منٹ بوکس اوچھے لازمی دست ہو اے سی آئی دے ویڈیو ملا میں تنوں اگلی ویڈیو باستی اجازت ہونے ہیں اللہ حافظ